یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں آمن آئے اس کے بجائے آمن کے بجائے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ لڑائی نہ ہو ہمیں ڈرز باگ گئے کہ اگر یہ چلتا رہا ہے ایسے تو کبھی ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ہندوستان کے لوگ چاہیں گے کہ حکومت کوئی قدم اٹھائے جس سے کہ یہ آتنگوات جو ہے یہ بند ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتنگوات بڑھ رہا ہے اور بڑے ٹرین لوگ آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کرے کہ ہم اس مسئیبت سے بچ سکیں ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی عقل لائے کہ اس سے معاملی حل نہیں ہوں گے معاملی اور خراب ہوں گے ہم تو چاہیں گے تو اس میں بار بار سوچیں اور بار بار سوچ کے آمن کی طرف چلنے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ ہم آمن دیکھ سکے بڑا اللہ ابھی تک سن رہے تھے کہ ملڈرز کراس بڑڈ انڈلٹریشن ہو رہی ہے لیکن یہ کمانڈوز کا پہلی بار ہو رہا ہے جنب اب تو ہوگا کیونکہ ٹرین لوگ آ رہے ہیں ٹرین ہو سکتے ہیں وہ بھی کمانڈوز ہی ہوں کیا پتا کیونکہ جس طرح سے وہ حملہ کر رہے ہیں وہ کافی ٹرین دکھتے ہیں کافی ٹرینڈ ہیں اور یہ ہمیں خطرہ دکھتا ہے بہت زبردست خطرہ دکھتا ہے بہت زبردست خطرہ انسانیت کی لئی ہے اللہ کرے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آمن ہی ضرورت ہے جس میں وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں اس نے بہت ضروری ہے ان کو اس کی طرف اس کو بند کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے خطرے کی گھانٹی ہے میٹنگ آگست میں ہوگی وہ ڈیٹ ہم لوگ فکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ بتا دیں آپ تو یہاں پر تشریف فرمائے لیکن جو انڈیا ڈیلنز کی آج رینڈی بھی تھی اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک خود خود قدم صاحبت جو بہت اچھا ہے آج سب لوگ ہمارے میمبرز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو آج ڈلی میں انہوں نے پرزشن کیا ہے اور کر رہے ہیں اس وقت جنتر منتر پہ ہم ان کو کامیابی کی طرف دعا کریں گے کہ وہ کامیاب ہوں اس مقصد میں جو اٹھا رہے ہیں اچھا ہے کریں یہ انڈیپنڈنٹ کنٹری ہے انڈیپنڈنٹ ملک ہے سارا ہندوستان اس میں ہر ایک کو حق ہے آئے لڑے یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں آمن آئے اس کے بجائے آمن کے بجائے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ لڑائی نہ ہو ہمیں ڈر اس بات گئے کہ اگر یہ چلتا رہا ہے ایسے تو کبھی ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ہندوستان کے لوگ چاہیں گے کہ حکومت کوئی قدم اٹھائے جس سے کہ یہ آتنگوات جو ہے یہ بند ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتنگوات بڑھ رہا ہے اور بڑے ٹرین لوگ آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کرے کہ ہم اس مصیبت سے بچ سکیں ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی عقل لائے کہ اس سے معاملے حل نہیں ہوں گے معاملے اور خراب ہوں گے ہم تو چاہیں گے وہ اس پہ بار بار سوچیں اور بار بار سوچ کے آمن کی طرف چلنے کی کوشش کریں اور اللہ کرے کہ ہم آمن دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کمانڈوز کا پہلی بار ہو رہا ہے جہاں اب تو ہوگا کیونکہ ٹرین لوگ آ رہے ہیں ٹرین ہو سکتے ہیں وہ بھی کمانڈوز ہوں کیا پتا کیونکہ جس طرح سے وہ حملہ کر رہے ہیں وہ کافی ٹرین دیکھتے ہیں کافی ٹرین ہے اور یہ ہمیں خطرہ دیکھتا ہے بہت زبردست خطرہ دیکھتا ہے بہت زبردست خطرہ انسانیت کیلئی ہے اللہ کرے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آمن ہی ضروریت ہے جس میں وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں اس نے بہت ضروری ہے ان کو اس کی طرف اس کو بند کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے خطرے کی گھانٹی ہے کیا ہے میرے خلصے آل پارٹی میٹنگ آگست میں ہوگی وہ ڈیٹ ہم لوگ فکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ بتا دیں آپ تو یہاں پر تشریف فرمائے لیکن جو انڈیا ڈیلنز کی آج ریلی بھی تھی اس میں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹ فول قدم ثابت جو بہت اچھا ہے آج سب لوگ ہمارے ممبرز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو آج ڈلی میں انہوں نے پردیشن کیا ہے اور کر رہے ہیں اس وقت آہ جنتر منتر پہ ہم ان کو کامیابی کی طرف دعا کریں گے کہ وہ کامیاب ہوں اس مقصد میں جو وہ اٹھا رہے ہیں کال بتا رہے تھے کہ بی جے بی پروکیر ہو رہی ہے کہ یہاں پر کنڈیجنٹس کو نامزد کریں گے شاید الیکشنز کی ایک اچھا ہے کریں یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے انڈیپینڈنٹ ملک ہے سارا ہندوستان اس میں ہر ایک کو حق ہے آئے لڑے